میں کہہ رہا ہوں نا میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا اس طرح جیبا آپ میں دیکھیں دیکھیں کتنی دس گاڑیاں کھڑی ہیں نا انسال ہوتی ہے میں کہہ رہا ہوں نا میں آپ کو رستہ دوں گا نا میں تمہارے دس گاڑیاں کھڑی ہیں نا رنگزہیب صاحب میری گاری پڑا گیا تو میں انسیل ہوں اور انزیب صاحب پلاو ہوں ورنگزہیب صاحب چھوڑی نہ میں ہٹا دوں گا چھوڑی نہ میں ہٹا دوں گا جب بہتا ہوں ہٹاʻو اسگر ہٹا کھڑی نہ ہٹا ہٹا کریں گا ہٹا ہٹا اے گا ہٹا ہے گا ہٹا چھوڑJean موسیقا 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 آج پاسی ہرا را ہو آج پاس پاسبرو ایسا ہماری نکالو ایسا ہماری نکالو تو کیا چاہتے گا میں تم نے ان کے ساتھ تنگا کروں نکالو بھائی شمس ہو شمس شمس اس کو فون کر ان کو فون کرو اے پڑاؤ ان کو ان کی میں ماں کیا آپ اس سے میں کہہ رہا ہوں آپ اس سے میں کہہ رہا ہوں آپ اس سے فکر ہی ماں آتا ہوں آپ اس کے ہاتھوں وہں گاڑی آ رہی ہے ہاں گاڑ ہیں ہاں گاڑا چھوڑ دو بند کرو بس صحیح ہے اس تھی ساری ویڈیو بند گئی ہے اس تھی ساری بند گئی ہے اس صبح بھی کیتی ہے اس تصار ہوں جو لائے نا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بندہ بیروزگار ہوتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے بادشاہ کے محل میں کام کی تلاش میں بادشاہ مختصر سے سناتا ہوں بادشاہ اس کو کام پر رکھ لیتا ہے اس کو گوڑوں کی دیکھ بال کا ذمہ لگا دیا جاتا ہے ایک دن بادشاہ اپنے گوڑوں کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے اور ایک گوڑے کی طرف شارع کر کے اس کو کہتا ہے کہ ہاں بھئی اس گوڑے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو وہ بندہ کہتا ہے بادشاہ سلامت ایک کوڑا جڑا نا تو نوں تو بہت چنگا لگتا ہے لیکن یہ کوئی نسلی کوڑا نہیں بادشاہ کو بڑا غصہ آتا ہے کہ میں نے اتنا مہنگا یہ حریدہ ہوا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ کوئی نسلی نہیں ہے ہر اس کا بیگراؤنڈ پتا کرتا ہے بادشاہ اور اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ گوڑا تو بہت نسلی ہے لیکن گوڑا پیدا ہوتے ہی اس کی ماں مار گئی تھی اور اس لیے اس نے دودھ جو ہے گائے کا پیا ہے وہ بادشاہ بڑا ہوش ہوتا ہے کہتا ہے یارے بڑا سیانہ بندہ میں انہوں نے لب گیا ہے بادشاہ انہوں کہنے دا ہے کہ تنوں کس نہ پتا لگ گیا کہ یہ ایک گوڑا نسلی نہیں ہے جو فرق ہے وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت سیدھی سی بات ہے کہ جو نسلی گوڑا ہوتا ہے نا وہ پتھے موچ پا کے تے سیر ہوتا کر کے سیر چک کے پتھے کھاندہ ہے یہ توڑا کوڑا میں ویہدہ سلامت میری اکل کہنے دی کہ کوڑا کو نسلی نہیں ہے تھلے مو کر کے کھاندہ سی یا پتھے کھاندہ سی ہے مختصر بات یہ کہ اس بندے کی پرموشن ہوتی ہے اور وہ بندہ چلا جاتا ہے بادشاہ کی بیوی کی ڈیوٹی پر بادشاہ کچھ دنوں کے بعد اس کو پوچھتا ہے کہ ہاں بھئی تیرا بادشاہ میری جو بیوی ہے اس کے بارے میں کیا حیال ہے یہ کیسی ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں اگر آپ مجھے بخش دیں تو پھر میں آپ کو اصلی بات بتاؤں گا بادشاہ نے کہا اچھا بتاؤ کچھ نہیں کہوں گا کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ جو عورت آپ کی بیوی ہے ملکہ ہے یہ کوئی کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے یہ کسی کمی کمی ان کی بیٹی ہے بادشاہ کو بڑا غصہ آتا ہے بادشاہ کہتا ہے کہ تجھے کیسے پتا ہے یہ کیوں ایسا تم بول رہے ہو ہے اور اس سے پوچھنے سے پہلے وہ اس کی ماں کے پاس جاتا ہے بادشاہ اپنی ملکہ کی ماں کے پاس اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی سچ سچ مجھے بتاؤ اس کے بارے میں کہ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے بادشاہ کی بیٹی ہے وہ عورت جو اس عورت کی ماں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ یہ ہماری بیٹی نہیں ہے کیونکہ تیرے باپ اور میرے شوہر نے میری بیٹی کا رشتہ مانگ لیا تھا بچپن میں میری بیٹی اصلی جو ہے وہ مر گئی تھی میں نے یہ بیٹی لے کر پا لی ہوئی ہے بات واضح ہو جاتی ہے اب وہ بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے اس نے کہا بادشاہ سلامان دے دیا ہر کتاں پی ہیں دستیاں سی کیونکہ کوئی بھی جو شہزادی ہوتی ہے اس کا رویہ اپنے نوکروں کے ساتھ اپنے ملازموں کے ساتھ اپنے سے چھوٹے طبقے کے ساتھ ایک بادشاہ کی طرح ہوتا ہے اور اپنے ملازموں کے ساتھ نوکروں کے ساتھ باندیوں کے ساتھ اس کا رویہ نہائیت ہی اکیر اور بڑا ہی بتتمیز آنا اس کا رویہ تھا تو مجھے یہ احساس ہوا مجھے شک گزرا تو میں نے سوچا کہ یہ کسی بادشاہ کی بیٹی یہ شہزادی نہیں ہو سکتی یہ کسی کمی کمی ان کی بیٹی ہے حیر پاکستانی یہ بات تو لمبی ہے یہ جو مسال ہے اس کے آگے بھی دو تین سٹیپ ہیں لیکن یہ میں یہیں سٹاپ کروں گا یہ جو کرنل صاحب کی بیوی ہیں جنہوں نے یہ ابھی ابھی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے یہ مجھے کرنل صاحب کی بیوی جو ہے وہ کوئی نسلی عورت نہیں لگی کیونکہ اتنا بڑا عوضہ اور آپ اتنے بڑے شخص کی بیوی ہیں اور آپ کا رویہ ایسا ہے کمی کمی نوالا بی بی آپ نے اپنے شوہر کی چالی پچاس سال ساٹھ سال کی کمائی ہوئی عزت جو ہے نا وہ مٹی میں رول دی ہے اور سیانیاں دی مسال ہے سیانیاں دی گالتے آملیاں دا سواد باچو آمدہ ہے آج جو واقعی ساچگال ثابت ہو گئی ہے کہ عورت دا دی اکل جڑی نا گوت پیچھے ان دی ہے تو اپنی بی بی ایک چھوٹی جی گلتی تو اپنے شوہر دا بھی نا حراب کیتا ہے پاکستان آرمی دا بھی نا حراب کیتا ہے بھئی تم کرنل کی بی بی ہو تو تم کچھ بھی کر سکتی ہو کرنل کی بی بی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ تم ہر سیاہ سفیت کی مالک ہو جیسے چاہے پولیس کو جیسے چاہے آپ ویڈیو میں صوبہ دار کو آپ بول رہی ہیں اس کی ایسی کی تیسی اس کی کیا جرت ہے بس یہی بات کہوں گا کہ یہ آپ نے اپنے شوہر کا بھی نام حراب کیا ہے اور جیسے کہ پاکستانیوں آپ جانتے ہیں کہ کسی ایک جرم کی سزا دوسرے انسان کو جیسے میرا بھائی کو جرم کرتا ہے تو سزا مجھے نہیں مل سکتی اسی لیے ان کرنل صاحب کو تو سزا ملے گی ان کا شوہر ہونے کیونکہ جو سوشل میڈیا اب ان کے ساتھ کرے گا انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا لیکن ایز ادارہ ہم کرنل صاحب کو اور پاک آرمی کے اوپر ہمیں پورا اعتماد ہے اس کے ساتھ انصاف ہوگا اس کو سزا ملے گی اس باتتمیزی کی اور انشاءاللہ پاکستان آرمی اپنا امیج جو ہے وہ حراب ہونے نہیں دے گی ملتے ہیں انشاءاللہ کل کسی دوسری ویڈیو میں اسلام علیکم پاکستان زندباد پاک آرمی زندباد